بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حام الفیل میں پیدا ہوئے یعنی ہاتھیوں والے سال میں اس سال کو ہاتھیوں والے سال اس لئے کہا جاتا ہے کہ ابراہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مقام و کرمہ پر چڑھائی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہا یمن کا عیسائی حاکم تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا ہے یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اسے جو آمیلا بیت اللہ کا حج کرنے کے لئے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپلا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے اب رہا عیسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرک سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پتھرے جڑوائے اس کے درمیان میں جواہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سایا کوت لگوائے پردے لگوائے وہاں کشپویں سلگانے کا انتظام کیا اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوایا ہے لہٰذا اب تم اس کا تواف کرو اس طرح کچھ قبائل کا اس سال تک اس کا حج کرتے رہے اس میں اعتقاف کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات پرداشت نہ ہو سکی وہ اس مسنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا آخر کار اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ براہ کی اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سے گندگی اس میں ڈال دی اب براہ کو معلوم ہوا تو سخت گزبناک ہوا کہنے لگا یہ کاروائی کسی عربی نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے میں اسے ڈھا دوں گا اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شامو حقشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی اسے یہ درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رکھ بیا یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو اب براہ نے فوج کا حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں ابراہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا عبد المطلب اس سے ملے انٹوں کے سلسلے میں بات کی نفیل نے ابراہ سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے کھوڑے دیتا ہے انہیں عدیات دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گوئے عبد المطلب کا تعارف تھا ابراہ نے انہیں ملاقات کے لئے بلا لیا ابراہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں ان کی بات سن کر ابراہ بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھے کہ آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے لیکن آپ نے تو سیرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونہ لے کر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہوئی اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں اس لیے اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ان کی بات سن کر ابراہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیا جائیں جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سیموں پر چمڑے چڑھا دئیے ان پر نشان لگا دئیے انہیں قربانی کے لیے وقفر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لئے تو حرم کا پروردگار اس پر غزبناک ہو پھر عبد المطلب ہیرہ پہار پر چڑھ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ انسان اپنے سمان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سمان کی حفاظت کر ادھر سے عبراہا اپنے لشکر لے کر آگے بڑھا وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان وجود تھا ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے ان کے سر پر زربیں لگائیں آنکس چبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراں اس طرف چھننے لگا اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر عبراہا نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ خوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں چنانچہ اسے شراب پلائی گئے لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا عبراہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کے جنجیر پکڑ کر عبراہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے اللہ یہ بندہ اپنے کافلے اور اپنی چماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما عبراہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں آج سلیب کامیاب نہ ہو سلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ عبراہا عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرہ پہاڑ پر چڑ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ عبراہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ پھی دیئے یہ پرندے چڑیے سے قدرے بڑے تھے ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے تین تین ٹکڑے تھے یہ پتھر پرندوں نے عبراہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرائے جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں عبراہا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا باقی سب ہاتھی تحس نحس ہو گئے یہ ہاتھی تیرہ عدد تھے سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے ماند ہو گئے جیسا کہ صورت الفیل میں آتا ہے عبراہا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا عبراہا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حضور الگ ہو کر گرتا چلا گیا یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لئے نیچے اترے مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے خوب مالک نیوت ان کے ہاتھ لگا بے شمار سمعان ہاتھ آیا مال میں سونا چانتی بھی بے تہاشا تھا لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے یہ مکہ میں رہ گئے تھے ان میں ابراہا کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں نکام رہا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے چند دن بعد پیدا ہوئے ہیں